اسلام علیکم and welcome to family's kitchen آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور بجٹ فرینڈلی بریڈ رولز کی ریسیپی جس کو بنانا بہت آسان بھی ہے اور سپرنگ رولز سے ہی کہیں زیادہ مزیدار بھی بنتے ہیں اور ان رولز کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینے کے لیے ایزلی سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو ابھی آگے رمضان بھی آنے والے ہیں تو آپ اس کو پہلے سے بنا کے سٹور کر لیں تاکہ آپ کے لیے رمضان بھی یہ convenient رہے کہ آپ جسٹ اس کو نکالیں فرائے کریں اور اپنی افتاری میں اس کو سرف کر دیں تو چلی پر جلدی سے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو بوائل کر لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے یہاں پر 300 گیمز جتنی بورلیس چکن لی ہے اب اس میں میں دو کلوس لیسن کی ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کر ڈالیں گے ایک ہری مرش ڈالیں گے وان ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں اور اب اس میں ہم ایک گلاس جتنا پانی اٹ کریں گے اور کسی بھی چیز میں اگر آپ بوائل چکن یوز کر رہے ہیں تو چکن کو بوائل کرتے ہو اس میں لیسن ادرک اور ہری مرش اس طرح سے اٹ کر لیا کریں اس سے ایک تو چکن کی ہیک بھی خاتم ہو جاتی اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو بس اب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے کہ جب تک چکن کل جائے تو تقریباً پندرہ منٹ لگی ہے اور چکن یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے تو بس چکن کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو لیسن ادرک اور مرش ہم نے ڈالی تھی یہ بھی ہم نکال لیں گے اور یہ تقریباً ہاف کپ جتنا پانی باقی رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہم پیالی میں نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ جو بوائل چکن ہے اس کو بھی ہم شریڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے میں فوق سے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ چکن بہت گرم ہے آپ لوگ اس کو بعد میں تھنڈا کر کے آرام سے ہاتھ سے بھی شریڈ کر سکتے ہیں تو چکن یہ ہماری شریڈ ہو چکی ہے اس کو ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور یہ چکن براث بھی یہاں تھنڈی ہو چکی ہے تو اب اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون جتنا کون فلار اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ پہلے چکن براث کو کمپلیٹلی تھنڈا کریے گا اور اس کے بعد اس میں کون فلار اٹ کریے گا ورنہ اگر گرم میں اٹ کریں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے تو اب اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور آگے سے ہمیں کہاں ہی اس کرنا ہے تو میں بھی آپ کو آگے ریسپی میں بتاتی ہوں اب ایک پین میں ہم وان ٹیبل سپون جتنا بٹر لیں گے وان ٹیبل سپون اس میں آئل اٹ کریں گے آپ لوگ چاہے تو یہاں پہ صرف آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن بٹر کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر اٹ کیا ہے اب اس میں ایک چھوٹے سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز اٹ کریں گے اور اس کو ٹرانسلوسنٹ ہونے تک بس کک کریں گے اس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اور اب اس میں اٹ کریں ہوں ایک چھوٹے سائز کی چاپ کی ہوئی گاجر ایک چھوٹے سائز کی چاپ کی ہوئی شملا میرز اٹ کریں گے اور یہ تھوڑا سی گو بھی کو میں نے چاپ کر لیا تھا تو یہ بھی اس میں اٹ کریں گے اور ان سارے سبزیوں کو بھی ہم تقریباً بس ایک منٹ کے لئے کوک کریں گے اور اب اس میں ہم اٹ کریں گے شرائٹ کی ہوئی چکن اب اس میں ہم کچھ سپائسز اٹ کریں گے اس کے لئے میں یہاں پر بس ہاف ٹی سپون جتنا نمک اٹ کروں گی کیونکہ چکن کو بوائل کرتے ہوئے بھی ہم نے نمک اٹ کیا تھا ون ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لائل میرز اٹ کریں گے ون ٹی سپون پیسی ہوئی لائل میرز ون ٹی سپون کالی میرز ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ اور ون ٹی سپون اس میں اٹ کریں گے پپریکا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں چلی سوائس اٹ کریں گے اور ون ٹی سپون سوائس اٹ کریں گے اور ان سائر چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ جو سپائسز ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے میکس ہو کے اور کک ہو جائیں اب جو براؤ اور کارن سٹارج کی ہم نے سلری ریڈی کی تھی وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر مزید ایک منٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ جو کون فلار ہے وہ اچھے سے پک جائے اور یہاں پس لری ہم نے اس لیے اٹ کی ہے تاکہ جو ہمارے رول ہے اس میں ایک اچھی سی بائنڈنگ آ جائے تو بس یہ ہمارے میکسٹر کک ہو چکا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو میکسٹر کو ہم ایک باؤن میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ ابھی ہم اس میں کچھ مزید چیزیں اٹ کرنی ہے تو بڑے سائز کے بائل آلو کو شرٹ کر کے ہم اس میں اٹ کریں گے جو کہ تقریباً 4500 گرام ہے آپ لوگ چاہے تو یہاں پر آلو کی کونٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا چاپ کیا ہوا دھنیا اٹ کر رہی ہوں اس کا flavor بہت اچھا لگتا ہے اس میں یہ ایک چاپ ہری مرش ہے وہ اس میں اٹ کروں گی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس میں سفائس کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا چیزی بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سی شرٹ کر کے چیز اٹ کریں گے اور یہ دو سے تین بریڈ کے سلائسز کو میں نے مکسی میں ڈال کے پیس لیا تھا تو وہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ بریڈ رول کا مکسٹر ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب بریڈ رول کی کوٹنگ کے لیے ہم ہاف کپ مہدہ لیں گے ہاف کپ اس میں پانی اٹ کریں گے اور وان ٹیس پر اس میں نمک اٹ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اس مکسٹر کی کنسسٹینسی ہمیں نہ بہت گاڑی رکھنی ہے اور نہ ہی پتی رکھنی ہے بس اس طرح کی میڈیم کنسسٹینسی رکھنی ہے ہم اس کی تو بس یہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہے بریڈ رولز کو شیپ دینے کیلئے سب سے پہلے ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے تاکہ جو مکسٹر ہے وہ ہمارا ہاتھ پہ چپکے نہیں اور اب تھوڑا سا ہم مکسٹر لیں گے اور اس کو اس طرح سے رول کی شیپ دے دیں گے اور اب اس رول کو ہم سب سے پہلے ڈپ کریں گے میہدے والے مکسٹر میں اور پھر ہم اس کو بریڈ کمز میں کوٹ کریں گے اس سے ہی بہت کرسپی بنتے ہیں اگر آپ لوگ کو زیادہ کرسپی کرنے ہو اب اس اسٹیج پر آپ اس کو ایزیٹس فریز کرنے کے لئے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر زیپر لوگ بیگ میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈائریکٹلی کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر فریز کر سکتے ہیں اب ان بریڈ رولز میں سے ہم کچھ فرائی کر لیتے ہیں اور کچھ کو فریز کر کے رکھ دیں گے ان بریڈ رولز کو فرائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نہ تو آئل بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی کم گرم ہو کیونکہ آئل اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو رولز ڈالتے ہی براؤن اونر سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہ صحیح سے فرائی نہیں ہوں گے اور اگر کم گرم آئل میں آپ رولز کو ڈالیں گے تو یہ سارا آئل سوک کر لیں گے تو اس لیے اس کی جو ہیٹ ہے وہ ہمیں میڈیم رکھنی ہوں گی تو بس اب یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں بنتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پہ لائے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیئے گا اور یہ ریسیپی آپ اپنے فرینز اور فاملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں